خواجہ صاحب آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمن سپر ایکٹیو نظر آتے تھے کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے اور حکومت کو وقتہ ڈالیں زرداری صاحب نے ہمیں بھریب میاں صاحب شہباز صاحب پیچھے پیچھے رہے اور آج فارمل اور افیشل ہو گیا کہ آپ کا ڈیلیگیشن جائے گا نہ نواز شریف صاحب جائیں گے نہ شہباز صاحب جائیں گے کسٹری کسٹری میں جو ہے وہ میاں صاحب نہ ہوتے میاں شباز صاحب تو ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ہو جاتے اب زرداری صاحب بھی نہیں آ رہے تو آپ لوگوں نے اس کی حیثیت جو تھی ابھی جو خبر چل لی تھی میں اندر آیا ہوں تو وہ خبریں اپ ڈیٹ یہ چل لی تھی کہ پیپلز پارٹی کا بھی سینئر قیادت کا ڈیلیگیشن آئے گا جیسے آپ کا راجہ زفر اللہ کی سربرائی میں ایک ڈیلیگیشن جائے گا ہو سکتے آپ بھی شامل ہو لیکن یہ ڈیلیگیشن اور نواز زرداری کٹھے بیٹھے ہو گئے یہ ایک دو مختلف پکچرز پریزنٹ کرتی ہیں کیوں پیچھے اٹھے پیچھے اٹھنے والی بات نہیں ہے ملک صاحب میرا خیال ہے کہ یہ ایک شروعات ہے میبی یہ نیکس ٹیج کے اوپر یہ اس کا لیول جو ہے اس پہ پہ پہنچ جائے جو آپ سیجیسٹ کر رہے ہیں اس کے زرداری صاحب بھی ہوں میاں صاحب بھی ہوں میاں شباہ صاحب ہو جائیں یا میاں شباہ صاحب ہو جائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو جائیں this can be elevated لیکن the fact کہ یہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے itself is a big کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے فوراں بعد ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی مولا فضل رمان صاحب محترم وہاں پہ اس میں موجود تھے تمام پارٹیز تھی میعن شباہ صاحب ہماری پارٹی کی طرف سے تھے اور یوسر وزگلانی صاحب اور راجہ پرویز شرف صاحب جو تھے وہ دوسری پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے اور بھی ایک دو پارٹیز جو تھیں وہاں پہ موجود تھیں تو اس میں بھی یہی لیول تھا اور بڑے امپورنڈ ڈیسینس لیے گئے جو آنر نہ کیے گئے اور وہ سیٹ بیک ہوا